خوف انسانی نفسیات کا سب سے بڑا دشمن ایک ایسا تاریخ پہلو جو انسانی دل و دماغ کو دیمک کی طرح چاڑ جاتا ہے یہ خوف اگر معاشرے میں پھیل جائے تو کسی وبا سے کم نہیں انسانی تاریخ گواہ ہے کہ ان ممالک نے معاشرتی اقتصادی اور ثقافتی سطح پر بہت تیزی سے ترقی کی جہاں خوف نامی یا افرید موجود نہیں تھا اب سوال یہ ہے کہ خوف کا توڑ کیا ہے عالمی سطح پر یہ تسلیم کیا جا چکا ہے کہ خوف کا صرف ایک ہی توڑ ہے ام مثالی معاشرہ پائیدار ام سے ہی تشکیل پاتا ہے ام ہوتا ہے تو زندگی کا بھئیہ روانی سے چلتا ہے کاروباری مراکز کی رونتیں بحال رہتی ہیں تجارت اروج پر ہوتی ہے بچوں اور نوجوانوں کے تعلیمی سال ضائع نہیں ہوتے عوام رات گئے تک بے خوف و خطر سیر و تفریق کے لیے نکلتے ہیں اور یہ ام اسی وقت ممکن ہے جب کسی جگہ کی بھی پولیس اپنے فرائض محنت لگن اور تندہی سے نبھا رہی ہے دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی پولیس کو قانون نافذ کرنے والے اداروں کی پہلی سیڑھی تسلیم کیا جاتا ہے عبادی کے لیاس سے پاکستان کے دوسرے بڑے صوبے سندھ کے محکمہ پولیس سے وابستہ افسران اور جوان انتہائی لگن جان فشانی سے اپنی ذمہ داریاں نبھانے میں مصروف ہیں سندھ پولیس کی تاریخ لگ بگ ایک سو اسی سال پر محیط ہے اس کے قیام کا سہرہ سر چارلز جیمز نیپیر کے سر جاتا ہے جنہوں نے فاتح سندھ کی حیثیت سے 1843 میں محکمہ پولیس کی بنیاد رکھی موسیقی سندھ پولیس کے سربراہ غلام نبی میمن پولیس سرویس میں تین دہائی سے زائد تجربہ رکھنے والے سینئر ترین آفیسر ہیں جنہوں نے پاکستان سمیت امریکہ اور انگلستان میں بھی مختلف عہدوں پر اپنے فرائض انجام دیئے اور تاریخی اصنات حاصل دیئے موجودہ دور میں پولیس کے ایک لاکھ اٹھائیس ہزار پانچ سو اہلکار ایک لاکھ چھبیس ہزار نو سو چودہ کلومیٹر چار کروڑ ستر لاکھ نواسی ہزار سے زائد عوام کے جان و مال کے تحفظ کی ذمہ داریاں سنبھالتے ہوئے اب تک صدار تی پولیس میڈل اور قائدی آزم پولیس میڈل حاصل کر چکے ہیں جن پولیس میں اہم ترین مرحلہ جوان افسروں اور اہلکاروں کا انتخاب اور منتخب ہونے والے جوانوں کی پیش آورانا تربیت ہے یہ تربیت عالمی میار اور جدید پولیسنگ سسٹم کے تحت دی جاتی ہے یوں منتخب ہونے والا نوجوان جان کڑی تربیت کے بعد دمانائی سے بھرپور کپیلا اور پیشاورت صفائی بن کر پاسنگ آؤٹ پریٹ کے پلیٹ آم تک پہنچتا ہے سندھ پولیس خوادین افسران مرد افسران اور جوانوں کے شانہ بشانہ صوبے میں جرائم کے خلاف برسر پیکار جن میں اندہ کار کردگی کی بطول بیشتر خوادین افسرز اہم او دو پر بھی فائز ہیں یہاں یہ عمر قابل ذکر ہے کہ پولیس کے لیے سبل سروس میں خواتین کا کھوٹا بڑھا دیا گیا ہے تربیت پانے والے یہ اہلکار اور افسران جن میں خوادین اور مرد شامل ہیں مختلف شعبوں میں کام کر رہے ہیں کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کا مقصد شہر کی نگرانی کرنا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ شہریوں کو تحفظ فرام کیا جا سکیں تلاش ایپ ایک چلتا پھرتا جدید تفتیشی مرکز ہے اس ڈیوائس میں ملک بھر کے تھانوں میں درج مقدمات عدالتوں میں زیر سمات کیسز کا آن لائن ریکارڈ سندھ اور پنجاب کے کرمنل ریکارڈ آفیس یعنی سی آر اوز، نادرہ، ایکسسائز ڈپارٹمنٹ، ٹرائیوینگ لائسنس برانچز، تھانوں کا آن لائن ڈیٹا، تمام موبائل پھونز کمپنیوں کا ریکارڈ، ملک بھر کے ہوتلز کا ریکارڈ اور کراچی کے ریجسٹرڈ گھریلو ملازمین کا مکمل ڈیٹا دستیار دنیا نے ٹیررزم کو روکا ہے دنیا نے ٹرائیم کو کنٹول کیا ہے تو وہ صرف اور صرف ٹیکنالوجی کے ذریعے کیا ہے ہم جب تک ٹیکنالوجی نہیں لائیں گے اور ہمارے جو پروجیکٹس جہاں پہ گارمنٹ ہمیں پیسے دیتی ہیں ہم کو افیشنٹی یوٹلائز نہیں کریں گے تو تب تک انڈ یوزر، انڈ جو بینیفیشری ہے، عوام اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا ہم چاہتے ہیں کہ پبلک میں جب تک ہماری کریڈیبلیٹی بہتر نہیں ہوگی تب تک مردب یہ ہے کہ ہم صحیح طریقے سے پساؤں نہیں کریں گے میں ہر جگہ پہ کہتا ہوں اور یہ میں دل سے کہتا ہوں کہ پولیس کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک یہ عوام کے ساتھ دلکے کام کریں گے ہم مل کے کام کریں گے تو پولیس یقیناً کامیاب ہوگا بائیومیٹرک کے ذریعے کوئی بھی مشکوک شخص اپنی شناک چھپا نہیں سکے گا عدالتوں میں زیر سماعت مقدمات کی تفصیل بھی سامنے آ جائے گی مطلب یہ ہے کہ بے گناہ شہری تھانے نہیں جائے گا اور گناہگاروں کو تھانے جانے سے روکا نہیں جا سکے گا کے نائن یونٹ سپیشل ڈرانچ پولیس ہیڈکوارٹر میں واقع ہے اس کی بنیاد پندرہ جولائی دو ہزار دس میں اس وقت کے ایس پی صلاح الدین بابر خٹک نے رکھی جو بعد ازاں پی پی او سندھ کراچی میں رہے کے نائن یونٹ کی ذمہ داری تربیت یابتہ سونے والے کتوں کے ذریعے بم ڈسپوزل سکوٹ کی مدد کرنا شامل سندھ پولیس میڈیا مینجمنٹ پر بھی زور دے رہی ہے جس کا مقصد اخبارات ریڈیو تیوی پر نشن ہونے والی خبروں پر ایکشن لینا ہے تاکہ عوامی مشکلات کو احسن طریقے سے حل کیا جا سکیں سندھ پولیس عوام کے تحفظ اور امن و امان کو ہی نہیں ملک کی اہم شخصیات اور ان کی رہائش گاہوں کی سیکیورٹی کو بھی یقینی بنائے ہوئے جن پولیس کے سپیشل سیکیورٹی یونٹ ایس ایس یو کی ذمہ داری میں صدر پاکستان، وزیر آزم پاکستان، سپیکر قومی اسمبلی، چیئرمن سینٹ سپریم پورٹ کے چیف جسٹس شامل ہیں پاکستان کے دورے پہ آئے غیر ملکی سربراہان، مندوبین، افسران اور وزیر آزم آزاد جمہو کشمی اور چاروں صوبوں کے وزرائے آلہ کی پول پروف سیکیورٹی شامل ہیں جرائیم کے خلاف اقتامات ہمیشہ سے سن پولیس کا شہاد رہا ہے بدلتے سیاسی اور معاشی حالات میں جرائیم بڑھتے رہے لیکن سن پولیس نے کبھی بھی اپنے فرائض سے روگردانی نہیں کی تہشتگردوں، تاکووں اور دیگر جرائیم پیشہ افراد سے مقابلے کے دوران ہزاروں اہلکاروں نے اپنی چان کا نظرانہ پیش کیا تیری ہی جانب ہر ایک نظر ہے تیری ہی حفاظت کا آزم لے کر ہر ایک اپنے محاج پر ہے گواہ رہنا شہید پولیس اہلکاروں کے خون سے صوبے میں امن کے گیت گائے گئے شہیدوں نے خود مٹی ہوڑ کر شہروں کی رونک کو بحال رکھا اور شہریوں کو شادو آباد رکھا سندھ پولیس اپنے شہدہ کو فراموش نہیں کرتی اس زمن میں سندھ پولیس کا ویلفیر ادارہ شہدہ اور مرہومین کے لوائکین کی فلاہ و بیبوت کے لیے ہر دم کو شاہ ہے یہی نہیں بلکہ پولیس افسران جوانوں اور ان کے اہل و ایال کی مدد بھی کرتا ہے تاکہ پولیس افسران بے فکری سے عوامی خدمت شہریوں کے تحفظ اور امن و امان کے لیے بھرپور جذبے سے اپنے فرائض سر انجان دے سکیں عوام کا سکون ان کا تحفظ امن و امان اور پولیس پر بھرپور اعتماد سندھ پولیس کا خواب ہی نہیں اولین ترجیح ہے موسیقی سندھ پولیس ایس کتے کی سب سے ورژے سا اگنا ایتشان ہے علم دلہ یہ کارمنٹ کے ایبین کے تاہت بہت اچھا پر فارک کرن رہی ہے اور جس سرہ کہ یہاں پہ ابھی ہم میریٹ بیس رکوٹمنٹ کر رہے ہیں وہی اچھی چھینک کرا رہے ہیں مجھے امید ہے کہ یہ امار پر عمیدو برکرہ اترہے گی ہم چاہتے ہیں کہ سندھ پولیس میں ٹکنالوجی میکسیمو ٹکنالوجی کنڈیکشن ہوں الہمدللہ ہم انویسیگیشن میں اتنی ریفارمز نا رہے ہیں اس کی بیسیس پہ میں کانفیڈن ہوں سندھ پولیس مزید بہتر پر فارم کرے گی میں سندھ پہ شکل بزار رہا ہوں کہ انہوں نے سی جی دی اور ہمارے سمشل پوٹیکشن اینٹ کے لیے ایکسرارڈنری بجٹ راہ ناؤنسمنٹ کیے اور یہ وہ ڈیپارمنٹ ہیں جو انہوں نے پہلے بھی اچھا پر فارم کی ہے اور ان کے مزید ان کو ٹکنالوجی جب ملے گی اور اچھے گیجٹس ملے گے تو مجھے یقین ہے کہ یہ بہتر پر فارم کریں گے اور جس طرح کا یہاں پہ ٹیررزم کا مہنس تھا یہاں پہ بہت سیادہ کرائم کا مہنس تھا وہ بہتر پولیس کی کارکردگی کی وجہ سے اور یہاں پہ ہمیں ان ادر ایجنسیز جس پہ ہمارے گارج ایجنسیز ہیں ایجنسیز ہیں جنہوں نے بہت سیادہ ہمارے ساتھ ٹلوس کارڈنیشن کی ہم کا پیشوری آدھا کروں گا کہ پولیس کے ساتھ دعوند کیا ہے اور ہم ان امار کو باہل کرائے ہیں بدقسمتی سے تنقید اور بالخصوص بیجا تنقید ہماری قوم کا شعار بن چکی ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ نکتہ چینی کے ساتھ ساتھ اچھے کاموں پر سراہ بھی جائے اسی پہلو کو نظر میں رکھتے ہوئے ایڈ پلس آئی این سی پرائیوٹ لیمیٹڈ نے سندھ پولیس کی انتحد پہنک پر پیس کانفرنس کا ہی نقاط کیا اس کانفرنس میں جائزہ لیا جائے گا کہ کس طرح سندھ پولیس نے امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورت حال کو سبھالا اور مختلف نویت کے جرائم میں ملوظ اناثر کو کانونی گرپت میں لائے ایڈ پلس کے ہیڈ پرام چانفرانی صاحب نے اس میں بہت پرو ایکشوالی پارٹسپیٹ کیا ہے بڑی محلت کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے لوگ اگر چاند ہوں تو بہت سارے مانگات جو ہمارے ایڈ پر ٹھیک ہونے مالے ہو جاتے ہیں یہ ان کی جو ایفرٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ سارے اکسراغ ناری گود ایفرٹ میں پرام صاحب کو اس کے لیے کارویٹورٹ کروں گا کہ انہوں نے اتنا ایکسراغنری کام کرتے ہیں اس کام پرس کا مرکات کرتے چاہتے ہیں دنیا بدل رہی ہے اور بولتی دنیا کے ساتھ جرائم کے انداز بھی بدل رہے ہیں مجرم کا کوئی قانون نہیں ہوتا وہ بنا کسی اصول اور ضابطے کے بھرپور وسائل کے ساتھ امن و امان کو سبوتاش کرنے کے لیے حملہ کرتا ہے دنیا بھر کی طرح اسی صورتحال کا سند پولیس کو بھی سامنا ہے جو اپنی نیک نامی اور پدنامی کے بھمر سے لڑتی کم وسائل اور نفری کی کمی کے باوجود مجرموں کو قانون کی گرفت میں لاتی ہے اور جرم کے خاتمے کے لیے اپنے خون کا سودا کرتی ہے کیونکہ امن سے ہی زندگی ہے سند پولیس ہمہ وقت اس امر پر یقین رکھتی ہے کہ عوام کے جان و مال کا تحفظ ہر حال میں یقینی بنانا ہے کراچی روشن تر ہو کر اپنی روشنیاں چار سو پھیلاتا رہے گا جگ مگاتا رہے گا کراچی کے امن میں ہی سوبے اور پاکستان کی ترقی مصمر ہے یہ سرزمین بشارت نہ رائے گا جائے یہ اپنے خوابوں کی جنت نہ رائے گا جائے سند پولیس تجھے سلام موسیقی موسیقی